باہمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہے والا ہے تو پیارے بچو آج ہم سبق مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ کا دوسرا حصہ کر رہے ہیں تو محترمہ فاطمہ جنہ جو ہیں پاکستان بننے کے بعد محترمہ فاطمہ جنہ عام لوگوں کی بھلائی کے کاموں میں مصروف ہو گئی یعنی عام لوگوں کے وہ کام جن سے عام لوگوں کا فائدہ ہو کراچی میں خاتون پاکستان سکول کھولا انہوں نے خواتین کے لیے ایک خاتون پاکستان نام سے ایک سکول کھولا جو بعد میں خاتون پاکستان کالج بن گیا وہ غریب مریضوں کا علاج مفت کرتی تھی کیونکہ وہ دانتوں کی معالج تھی تو اس لیے دانتوں کا ہی علاج کرتی تھی انہیں بچپن سے ہی کتابیں پڑھنے کا شوق تھا محترمہ فاطمہ جنہ بچپن سے ہی بہت شوق سے کتابیں پڑھتی تھی وہ بہت سلیکہ مند تھی یعنی ہر چیز بہت سلیکہ سے کرتی تھی صاف سترا لباس پہن تھی ان کا لباس جو ہے ہمیشہ سادہ اور پروکار ہوتا تھا اپنی کتابیں اور دوسرا سامان سلیکے سے رکھتی ترتیب سے رکھتی ایسی رکھتی جو اچھا محسوس ہوتا انہیں ہمیشہ سچ بولنے کی عادت تھی محترمہ فاطمہ جنہ ہمیشہ سچ بولتی تھی سکول میں پڑھائی کے دوران اپنا سبب اسی دن یاد کرتی کسی کام کو دوسرے دن پر ٹالنا انہیں اچھا نہیں لگتا تھا آج روز کا کام روز ہی کرتی تھی وہ صفائی کا خاص خیال رکھتی تھی بہت زیادہ صفائی پسند تھی قائد عظم کی طرح مادر ملت فاطمہ جنہ کو بچوں سے بہت پیار تھا پچیس جون انیس سو انچاس کو انہوں نے پاکستان کے بچوں کے ایک پیغام میں کہا تم ہماری سب سے بڑی دولت اور زندہ قوم کا عزیز ترین سرمایہ ہو سرمایہ کہتے ہیں دولت کو تم یعنی ہم زندہ قوم ہیں تم ہماری سب سے بڑی دولت ہو سکول میں ہو یا گھر پر اطاعت اور نظم و ضبط کو اپنا شعار بناو شعار کا مطلب ہوتا ہے عادت بنانا کہ ہر جگہ جو ہے نظم و ضبط اور بڑوں کی بات ماننا اطاعت وقت کی قدر کرو وقت ضائع نہ کرو کیونکہ گیا وقت ہاتھ نہیں آتا تعلیم اور کھیل کوت کے ساتھ ساتھ مطالعہ کی بھی عادت ڈالو مطالعہ کہتے ہیں اچھی کتابیں پڑھنے کو یعنی جو کورس کتابیں اس کے علاوہ بھی اچھی کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالو مادر ملت فاطمہ جناہ کا نو جولائی انیس سو سٹھ سٹھ کو کراچی میں انتقال ہوا ان کی یاد ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی اب کچھ الفاظ ہیں ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں تحریک کہتے ہیں جد جہود اور کوشش کو تو تحریک پاکستان میں پاکستان کی کوشش کی لوگوں نے خواتین خاتون کی جمع کو کہتے ہیں ایک سے زیادہ خاتون کو خواتین کہتے ہیں خدمات عام لوگوں کی بھلائی کے کام کو خدمات کہتے ہیں اور اللہ تعالی جو ہے وہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو اس لئے کوشش کرنی چاہیے کہ نیکی کے کام جس سے عام لوگوں کا فائدہ ہو وہ ضرور کیے جائیں کیونکہ قدرت کا اصول ہے آسانیاں تکلیفیں محبت نفرت علم یا دولت جو بانٹ ہوگے اسی کی کسرت پاؤگے ترقی ترقی کا مطلب ہوتا ہے رہنے سہنے کے میار میں بہتری تو ہم اپنے رہنے سہنے کے میار میں کب بہتری پیدا کر سکتے ہیں اگر ہم جو ہے وہ بدداشت انکساری اور مسلسل محنت کی عادر ڈالیں گے آزادی کا مطلب ہوتا ہے اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کا اختیار حاصل ہونا پیارے بچوں ہم نے پاکستان اس لئے ازاد کرائے تھا کہ اس ملک میں اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کو اطاعت کر سکیں بھلائی بھلائی کہتے ہیں اچھے کام کرنا تو آپ کو پتہ ہے دعا مانگنا اچھی نیت رکھنا مسکرانٹ چیرے پہ رکھنا کسی کی تماع داری کرنا دوسروں کو صحیح رستہ بتانا علم میں آسانی پیدا کرنا کھانا کھلانا پودے لگانا حوصلہ سائی کرنا یہ سارے بھلائی کے کام ہیں پھر ہے صفائی صفائی جو ہے گندگی سے پاک ہونا اس میں دل کی صفائی جسم کی صفائی اور محول کی صفائی بھی آتی ہے تو دل کو گندہ کرنے والی چیزیں بری نیت جھوٹ بغس کی نہ حسد تو جب بھی احساس ہو توبہ کرنی چاہیے ان گناہوں سے توبہ حسل کی طرح ہے جتنی بات کی جائے روح میں نکھا رہا تھا پاکستان پاکستان ایک ملک کا نام ہے جو نظریہ پر وجود میں آنے والا ملک ہے اور قائدہ زمین کا فرمان تھا کہ پاکستان کا طرز حکومت کیسا ہو تو انہوں نے کہا کہ قرآن مجید ہماری راہنمائی کے لئے موجود ہے اور قیامت تک رہے گا تو پیارے بچوں آئے سے قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا شروع کریں تاکہ ہم پاکستان کو ایک فلاحی مملکت بنا سکیں سرمایہ سرمایہ کا مطلب ہوتا ہے دولت پیسہ اور محترمہ فاطمہ جنہ نے فرمایا کہ بچے سب سے بڑی دولت پیارے بچوں مجھے اور آپ کو کس کی اطاعت کرنی چاہیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مانوالو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو باطل نہ کرو اگر ہم دنیا میں اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے نبی کی سنت کی پیروی کریں اور قرآن سمجھ کر پڑیں تو اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا اس سبق سے ہم نے یہ سیکھا کہ جو محترمہ فاطمہ جناہ میں خوب گیاں تھی وہ ہمیں اپنے اندر بھی پیدا کرنی ہے سچ بولنا محنت کرنا کتابیں پڑھنا سلیکہ مند ہونا بچوں سے محبت کرنا روز کا کام روز کرنا سکول اور کالج میں بھی نظم و ضبط قائم رکھنا اور غریبوں کا مفت علاج کرنا اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں